اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی اوید خیرتیوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج پھر سے حاضر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے سینگ پھلی کی چٹنی ماشاء اللہ سے کافی بے حساب ہے آپ روٹی کے ساتھ انشوائے کر سکتے ہیں اتنا مچے گا لگتا ہے نا کس پتا نہیں سکتا ہوں جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا تھا چلیے دیکھ لیتے ہیں ریسپی کس طرح سے ہمیں بنانا ہے سینگ پھلی کی چٹنی اس سے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لی ہوں پاؤ کلو سینگ پھلی جسے میں نے اچھے سے تین ٹکڑوں میں کٹ کر لی ہوں دھوکے تو اس طرح سے چھلنا ہے تو دونوں ساتھ سے اچھے سے چھل لینا ہے اوپر کا تپاٹ تھوڑا سا کٹ کریں گے تو ایک ساتھ کا چھل جائے گا اور پھر دوسرے ساتھ کا بھی اس طرح سے ہلکا سا کٹ کریں گے تو دوسرے ساتھ کا بھی چھل جائے گا تو اس کے بعد بیچ میں تھوڑا سا کٹ لگا کے اسے دو کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ بیچ میں کیڑا تو نہیں ہے اس کے بیچ میں کیڑا ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ کیڑا ہے تو نہیں اس کے بیچ میں اور اس کے بعد تین ٹکڑوں میں کٹ کرنا ہے میں اس سے کٹ کر لی ہوں اور اس کو دو پانچ سے دھو کے یہاں پہ بھگو کے رکھی ہوں تو شل یہ دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے بنانا ہے پین میں دالیں گے ایک چمز تیل تیل کو ہلکا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد دالیں گے آدھا چمز زیرہ زیرہ کو بھی ہلکا سچٹ رکھنے دینا ہے اس کے بعد دالیں گے ہم چھ سے ساتھ لسن کی کلی اور دو ہری میرچی ہری میرچی آپ کٹ کر کے بھی دال سکتے ہیں میں نے اسے ہی دال دی کیونکہ ہمیں ہلکا ٹوست کرنا ہے سبھی چیز کو تو اس کے بعد ہمیں سیکھ پھلی جو ہم نے دھوکے رکھے ہیں وہ دال دینا ہے تو بس اسے دال کر تھوڑا سہارا دھنیا دالیں گے بڑے بے ٹکڑوں میں کٹ کر کے کیونکہ سبھی چیز کو بعد میں ہمیں پیسنا ہے اس کے لئے میں بڑا ٹکڑوں کر کے دالیں ہوں بس سبھی کو اچھے سے میکس کریں گے تو بس اچھے سے سبھی کو میکس کرنا ہے اس کے بعد پہلا دیں گے اچھے سے اور لو فلم کر کے اسے ڈھاک دیں گے تو ہم ڈھاکیں گے دو سے تین منٹ کے لئے دھاک دینا ہے کیا ہمارے سنگھ فلی اب تک سوڑھ ہو جائے تو بیچ میں چیک کر لیں گے تو چیک کر کے دو منٹ کے بعد اس کا سائٹ چینج کر دیں گے سائٹ چینج کر کے تین منٹ کے لئے پھر سے دھاک دینا ہے تو پھر سے میکس کرنا ہے اور پھر سے فیلا دیں گے اچھے سے تو فیلا کے اب دھاک دینا ہے پھر اب ہم دو تین منٹ کے بعد ملیں گے یہاں پہ تین منٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تین میٹ کے بعد چیک کر لیں گے یہ سوفٹ ہوا کی نہیں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا سوفٹ اچھے سے ہو چکا ہے تو ہاتھ میں جب آپ اسے ٹچ کریں گے ابھی تو گرم ہے پھر بھی اسے ٹچ کریں گے تو سوفٹ دیکھنے میں بھی سمجھ میں آرہا ہوں گا آپ کو سوفٹ ہو گیا ہے تو بس اسے تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کر کے اور واتی میں دال لیں گے تو سبھی کو یہاں پر میں نے واتی میں دال لی ہوں اب اسے ہمیں پیسنا ہے تو اسے پیس لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے پیس لی ہوں تو یہاں پر تھوڑے تھوڑے موٹے ہیں تو مطبع یہ دم بارک نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی دالنا ہے تو پانی ہمیں چمچ سے ناپ کے دالنا ہے ایسی ڈائریکٹ نہیں دال دینا ہے تو زیادہ پانی چل جائے گا تو چمچ سے میں نے یہاں پر تین چمچ دالی ہوں بس تین چمچ دالنا ہے زیادہ نہیں دالنا ہے پانی اس طرح سے چمچ سے ہی دالیں اور اس کے بعد پیس لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پتلا ہو گیا ہے اس طرح سے چھٹنی ہمارا بن کے سیارے دیکھیں اسی طرح سے باریک پیسٹ بننا چاہیے تو بس اسے ہم ابھی سائٹ میں رکھیں گے پین میں دالیں گے ایک چمز تیل ایک میڈیم سائچ کا کاندہ کٹ کر کے دالیں گے تین ہری سوکھی لال میرچی دالیں گے اور کاندہ کا فرائی کرنا ہے ہمیں کلر چینج ہونے تک تو بس اسے فرائی کر لیں گے ہائی فلم پر تیز کر کے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کاندہ لال ہو چکا ہے تو اتنا لال کرنا ہے اسے زیادہ نہیں کرنا نے تو پھر کالا ہو جائے گا تو بس اسے نکال لینا ہے تو سبھی کو میں یہاں پہ نکال لوں گی اور سیم پین میں پھر سے ہم دالیں گے جو تیل بچا ہوا ہے بس وہی تیل میں دالنا ہے چوتھائی چمز آزا چمز رائی دالنا ہے رائی سے کافی اچھا آتا ہے فلفر اور اس کے بعد چوتھائی چمز دالیں گے کلانجی کلانجی دالان نہیں بھولا ہے اسے بھی تیشٹ کافی اچھا آتا ہے اور اس کے بعد دالیں گے چوتھائی چمز میرشی پوڈر میرشی پوڈر سے کلر کافی اچھا ہے گا چھٹنی کا اس کے لئے میرشی پوڈر تیل میں اس طرح سے دالیں گے دو سیگر سوٹے کریں گے اور یہاں پہ میں ایک چمز نکال لوں گی چھٹنی پیسکے رکھے ہیں یہ چھٹنی کو سب ہی کو ڈال دینا ہے تو پھر اچھے سے پوچھ کے انگلی سے پوچھ کے جتنا لگا ہواٹی میں سب ڈال دیجئے گا پانی نہیں ڈالنا ہے یہاں پر مکس کریں گے سب ہی کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑا فیلا دینا ہے اس کے بعد تیسکے اکرڈنگ نمک ڈالیں گے تو چھوتھائی چھمچ میں نمک ڈال رہی ہوں اور ڈال کیسے بھونائی کرنا ہے تو ڈال کے دو سے تیر منٹ بھونائی کرنا ہے بس اسی میں ہی ہائی فلم کر کے دو سے تیر منٹ بھنائی کریں گے نا تو بس یہ پین چھوڑنے لگ جائے گا تھوڑا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ماشیلہ سے ہلکا کلر چینج ہو چکا ہے یہاں پہ تو بس اس کے ٹیم گیس لو کریں گے لو کرنے کے بعد اور یہاں پہ جو ہم نے نکال گے رکھے نا کاندہ اور ہری سوکی لال مرچ تو اسے ہاتھ سے کرس کرنا ہے اچھے سے مرچی کو بھی فون لینا ہے اور کاندہ بھی جتنا ہو سکے کرس مکس ہو کر لے پھر اس کے بعد اوپر سے ڈال دینا ہے چھٹنی میں تو اس طرح سے اوپر سے ڈالنے سے اس کا فلیور کافی اچھا آتا ہے بہت تیشٹی بن جاتا ہے اور اس کے بعد گیس آف کریں گے اور چاٹ مسالہ آدھا چمچ دالیں گے اگر چاٹ مسالہ نہیں ہے تو آمچور پورڈر ہے تو وہ ڈال دے اگر ڈال کے آدھا چمچ اور اچھے سے مکس کریں گے گیس ہمارا بند ہے ماشاءاللہ سے بن کے تیارے آپ نے دیکھا نا کتہ آسان ہے بنانا اور یہ چٹنی کی بات کی جائے تو یقین مانے ہاتھ نہیں روک پائے گا کوئی بھی کھانے کے لیے ماشاءاللہ اتنا بے حساب بنتا ہے نا روٹی کے ساتھ پراتھا کے ساتھ اور یہ جو میں نے اوپر تیل نکال لی تھی نا ایک چمچ بس وہ تیل اوپر سے میں یہ دال رہی ہوں ایک سکھی لال میرشی بھی میں نے نکال لی تھی وہ بھی دالی ہوں ماشاءاللہ سے کتنا بے حساب لگتا ہے نا اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں گے تو یہ چٹنی کافی طریقوں سے آپ کو ملے گی پانی میں اُبار کے بھی بنایا جاتی ہے لیکن یہ میرا طریقہ میں اپنی experience آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ میری چٹنی ہے اور ماشاءاللہ بہت بے حساب بنتا ہے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور سے ٹرائے کیجئے کا اسے روٹی کے ساتھ پراتھا کے ساتھ بہت علاج باب لگتا ہے اور چاہے تو دال چوال کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں آپ کب بنا رہے ہوئے چٹنی ہے ضرور سے ٹرائے کیجئے کا بھی بے حساب ہے جب یہ بنائے گا اپنے قیمتی رہے گزار کرنا بلکل مت بھولیے گافہ کیسا بنا تھا ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ